اور وہیں راشتہ رازدھانی ڈلی میں ایک باپ پھر کرونا کے معاملے بڑھتے ہوئے دکھائے دے رہے اور سوموار کو یہاں چونتیس نئے معاملے سامنے ہیں اور وہیں ایک مریض کی اسمہ ہماری کی چپیٹ ماننے سے موت بھی ہو گئے اور وہیں اب اس کو لے کر مکہ منتی ارون کے جوال آج ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھے کریں گے اور رازدھانی میں ابھی کرونا کے دو سو پچیاسی ایکٹیو کیس ہیں اور سی ایم ارون کے جوال آج کرونا کے نئے ویریانٹ اور تیسی لہر کے مدد نرجہ دلی کی تیاریوں کی سمکشکلے سمبندیت ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اور اس سمیں دنیا کے کئی دیشوں میں کرونا کے نئے ویریانٹ اور میکرون کے معاملے سامنے آ رہے اور ایسے میں بھارت میں بھی اس کو لے کر سترکتہ بڑھتی جاری اور سوموار کو دلی میں کرونا سنکونت در معاملے روپ سے بڑھ کر اور شونے دشنوں شونے آٹھ پرتیشت ہوگے اور جبکہ رویوار کو یہ شونے دشنوں شونے چھے پرتیشت تھی اور کرونا سے ٹھیک ہونے والی مریضوں کی سنکھیا 36 رہ اور دلی سرکار کے سواستے ویباق کے مطابق یہاں اب تک کل چودہ لاکھ چالیس ہزار نو سو کیس آ چکے جس میں سے چودہ لاکھ پنرہ ہزار پانسو سترہ مریض اس خطرناک بیماری سے ٹھیک بھی ہو چکے اور وہیں اب تک کل پچیس ہزار اٹھانوے لوگ اس سے اپنی جان گوا بیٹھیں اور ابھی دلی میں کرونا کے 285 ایکٹیف کیس ہے جن میں سے 128 مریض اسپطالوں میں ایڈمیٹ ہے اور یہاں ابھی کل 105 کنٹینمنٹ جون ہے سپر سٹار رنویر سنگھ اور دیپکا پازوکون کی آنے والی فلم 83 کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا اور ٹریلر دیکھنے کے بعد ہی ہر کسی کے رونگ ٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے میں فلم دیکھنے کی بے سبری یہ ٹریلر کئی گونا بڑھا رہی ہے اور ٹریلر میں رنویر سنگھ اور کپل دیو میں ہر کئی کنفیوزن والا ہے اور رنویر سنگھ نے کپل دیو کے کردار بھی جان ڈال کا ثابت کر دیا کہ ان کے لیے ایکٹنگ سے بڑھا اور کچھ بھی نہیں ہے اور ٹریلر کی بات کریں تو اس کی شروعات ہوتی ہے انڈین ٹیم کے کھیل سے اور بھارتی ٹیم کے پلیئرز ایک ایک کر کے آؤٹ ہوتے ہیں اور پوری ٹیم کو کپل دیو سے امید ہوتی ہے اور جب بھارتی ٹیم ورلڈ کپ 1983 کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو رنویر کپل بن کر کونفرنس میں کہتے ہیں کہ وہ یہاں جیتنے آئے اور فلم میں پنکر شریفارٹی اس سمیے کی بھارتی ٹیم کے مینجر پی آر مان سنگھ کا کردار نبار ہے اور تین منٹ 49 سیکنڈ کے اس ٹریلر میں آپ کو رنویر سنگھ روپ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپل دیو کی پوری جرنی دکھائی دے گی کہ کس طرح انہوں نے لگن اور محنت کے بل پر ٹیم انڈیا کی ہار کو جیت میں بتلا تھا اور بھارت کو پہلی بار ورلڈ کپ دلایا اور ٹریلر دیکھتے ہوئے کئی ایسے موقع بھی آئیں گے جب ان سٹارز کے روپ میں آپ کو اصلی کرکٹرز نظر آئیں گے اور ان کی جیت آپ کو اس دور کی اصل جیت کا احساس بھی کروائے گی اور فلم میں دیپیکا پادکون بھی ہے جو کپل دیو کی پتنی رومی بھاٹیا کا کردار نبائیں گی اور رنویر سنگھ اور دیپیکا پادکون کے علاوہ فلم میں تاہیر راج بھسین جیوہ سلیم جتین سرنا چراغ پاٹل دنکر شرمہ نشان دھائیہ ہاردی سندو اور پانکستے پارٹی بھی اہم کردار میں نظر آنے والے اور فلم کی ریلیز کا فینس کافی سمیں سے انتظار بھی کریں اور فلم کی ریلیز ڈیٹ میں برلاف کیا گیا پہلے یہ فلم اسی سال دس اپریل کو ریلیز ہونی تھی لیکن بعد میں میکرز نے اس کی ریلیز کو پوسپون کرتے ہوئے 24 دی سمباد 2021 کر دیا ہے